اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہو الحمدللہ آج ہمارے ایٹین تھوزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ اور اب بہت امپورٹن ڈیز آنے والے ہیں جن میں ہمیں بہت بہت محنت کرنی ہے ابھی سے کرنی ہے انشاءاللہ اچھا آج آپ کوئی موٹیویشن دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں چل رہی ہیں اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں پر شا جاتی ہیں سوار ہو جاتی ہیں وہ غم کی کیفیت بن جاتی ہے اور یہ ہمیں ہمارے قریبی جگہوں سے پریشانیاں ملتی ہیں ہمیں رچ کی طرف سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں اولاد کی طرف سے پریشانیاں ہو سکتی ہیں ایسی جگہ جہاں سے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مجبور سمجھتے ہیں باقی چھوٹی موٹی پریشانیاں تو چلتی ہیں زندگی کے ذاتے لیکن کچھ ہسی پریشانی ہوتی ہیں جو ہمارا سکون چھین لیتی ہیں یا ہمارے دماغوں پر ہاوی ہو جاتی ہیں تو اس وقت یاد رکھیں کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ایسی کنڈیشن میں ہم سے رات کو سویا بھی نہیں چاہتا بار بار آنکھ کھل جاتی ہے پریشانی اب کیا بنے گا ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا یاد رکھیں سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتی آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کی افرٹ آپ کے ہاتھ میں وہ تو آپ کریں گی آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے یارب العالمین ان پریشانیوں کو مجھ پہ ہلکہ کر دیں مجھ سے کم کر دیں تکہ میں تیری بہترین عبادت کر سکوں اور سکون سے کر سکوں کیونکہ ایسی پریشانیاں کیا ہوتا ہے ہماری عبادت میں خلل بھی ڈالتی ہیں کیونکہ ہمارا مائنڈ ڈیویٹ ہو جاتا ہے اپنے گول سے اور ہم آخرت کی پہ جائے پھر دنیا فوکسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ پریشانیاں واقعی انسان کو پریشان کر دیتے ہیں لیکن ان کا حل کیا اللہ سے تجو کرنا اگر آپ ابھی کسی بھی پرابلم کو فیس کر رہی ہیں تو اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی جو ہے وہ آپ کو ڈشٹرب اس طرح سے کر رہی ہے کہ آپ سے سویا بھی نہیں جا رہا آپ سے کھایا پیا بھی نہیں جا رہا اور آپ سے نمازیں بھی صحیح سے ادار نہیں ہو رہی تو آپ کیا کریں آپ پڑے ہسبن اللہ و نعم الوکیل ہسبن اللہ و نعم الوکیل ہسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کا ارساز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑی تھی نا تو آگ کو تھنڈا کر دیا گیا تھا وہ سلامتی والی ہو گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کو بچا لیا تھا یہ ہمارے لئے بہت بڑا اشارہ ہے کہ وہ تو ایک بہت بڑی کہکلیں پریشانی میں تھے جو زندگی اور موت کی پریشانی تھی اللہ و اکبر جلایا جانا یہ کتنا بڑا ٹورچر ہے نا آپ کے سامنے آپ کو اس آگیں پھینکا جائے تو ہمیں بھی یہی پڑنا ہے پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی دعا پڑی جب ان کو پتا چلا کہ دشمن جو ہے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں تو وہ اپنی حنصلوں میں پس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے پڑا تو یہ چیزیں ہمارے لئے اگزامپلز کے طور پر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کریں گے یہ میں اس لئے بتا رہی ہیں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہم جو دس دن میں عبادت ہے بہترین وہ نہ کر پائیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا دوبارہ ورمزان ملنا ہے کہ نہیں اور انہی دس دنوں میں ایک رات لریت القدر کی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہم نے ان پریشانیوں کو اللہ کے سامنے لے کے جانا ہے اس رات میں اللہ سے ان سے چھٹکارہ مانگنا ہے یہ نہ ہو پریشانی میں ہم اس رات کو ہی کھو دیں اور ہم دعائیں ہی نہ مانگیں